دوستو کرتار سنگھ سرابا وہ انسان جسے بھگے سنگھ بھی اپنا گروہ مانتے تھے چوویس میں ایٹھارہ سو شیانوے کو لودھیانہ پنجاب میں جن میں کرتار سنگھ سرابا کے ماتا پتا کی مرتیوں جلدی ہو گئی تو پالن پوشن دادا بدن سنگھ نے کیا شروعاتی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ہائی سکول کے لیے ڈیسا چلے گئے اور پھر الیکٹریکل انجننگ کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے وہاں لالا ہردیال اور سوہن سنگھ بھکنا جیسے کرانتی کریوں کے سمپرک میں آئے اور ان کے اندر دیش کے لیے کچھ کرنے کی لپٹیں جل اٹھی ایک دن امریکہ میں کرانتی کریوں کی ایک بیٹھک چل رہی تھی تو لالا ہردیال نے کہا کہ مجھے بھارت کی آجادی کے لیے پرانیو شاور کرنے والے جواوں کی ضرورت ہے یہ کہنے کی دیر تھی کہ کرتار سنگھ اٹھ کھڑے ہوئے اس کے بعد گدر پارٹی بنی اور انہیں اس کے ایک اخوار کا سمپادک بنایا گیا یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ ورش 1914 میں پرثم بشوجود شروع ہو گیا تب بھارتی سینکو میں انگریجوں کے خلاف ودرو بڑکانے کے لیے وہ بھارت لوڑتے ہیں اور سینکو وہ انہیں کرانتی کریوں سے ملتے ہیں ودرو کے لیے پہلے 21 فروری 1915 اور پھر بعد میں 19 فروری کی تاریخ فکس ہوئی پر ان دونوں تاریخوں کا انگریجوں کو پتا لگ گیا اور اس کا پرنام یہ رہا کہ انہیں راجدروں کے اروپ میں فانسی پر ٹڑا دیا گیا